گھنڈا گردی خیبر پختون خواہ سے سی ایم کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا سوال ہے اور اس آج کی ان ڈیولپنٹس کا ایک تناظر ہے اسلام آباد میں ایک جلسہ ہوا جس کی ان نے اجادت کی اس چیکس نے آکے ان لوگ نے پی ٹی آئی نے پتھراؤ کیا پولیس پہ علی امین گنڈاپور نے عمران خان کا نمائندہ بن کے بھرپور گالیاں نکالی آئی ان کو خواتین کو صحافیوں کو فوج کو جس کو جو بھی سامنے نظر آیا اس کو گالیاں نکالی بہور میں ان کی ہی این او سی ان کو ملا رکاوٹیں ساری کھلی بھی تھی اور جلسہ انہوں نے کیا اور جلسی کی ایک آہ فیل ہو گئے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کس پہ ڈالیں چونکہ عام طرح پتہ وکٹم کارڈ پلے کرنا ہوتا ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے اس دن آکے بھی پگڑی پین کے ہاتھ میں پتہ نہیں کبھی کلیشن کاف کبھی ہے تھوڑا پکڑ کے گاڑیوں کے شیشے توڑے پولیس کی متعدد پنجاب پولیس کے جوانوں نے یہ گواہی دی کہ کس طرح ان کے انہوں نے ریاستی مشینری استعمال کر کے تشدد کیا دہشتگردی کی بدماشی کی چونکہ بدماش ہے ایک بدماش نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک بدماش کو سی ایم کے پی لگایا کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے بدماشی کے لیے اس کی ٹی او آر ہی نوکری کی ہیں کہ سی ایم کے پی کہ آپ تو اس کی چیز کی فکر نہ کریں کہ آج باجوڑ میں انسیڈنٹ ہوئے روڈ سائٹ بلاسٹ ہوئے یہ تو آپ کا کام نہیں ہے بطور سی ایم کے پی آپ کا کام ہے بدماشی کریں اور بار بار پنجاب پہ ریاستی مشینری استعمال کر کے چڑھائی کریں تو دیکھئے آج انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے جلسہ اس لیے کال آف کیا جلسہ نے اس لیے کال آف کیا کیونکہ لاہور کا نتیجہ دیکھ لیا تھا اور اعتجاج جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی نمبر ون کوئی بھی انہوں نے انتظامیہ سے کسی قسم کی اجازت نہیں تھی بھی نمبر ٹو اچھا دو تین دن سے پھر سیلیمین گنڈاپور کی وہی زبان تھی گالی والی جو یہ پکشلے ہفتے دس بارہ دن سے دے رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھا میں یہ کر لوں گا چڑھائی کر لوں گا میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی پلیس ان کی دھنکیاں سننے کے لیے ان سے مارے کھانے کے لیے ان کے پتھراؤں کے لیے ان کی بدماشی کے لیے نہیں رکھی بھی اور آج بھی انہوں نے آکے ریاستی مچینری استعمال کر کے آپ مجھے بتائیے کرینے لے کے آئے ایمبیلنسے لے کے آئے پولیس اپنی لے کے آئے ٹیر گیس ان کی پتھراؤ کیا گھلیلوں سے پتھراؤ کیا وہی کام کیا اسی وجہ سے اسی وجہ سے وہ رکابٹیں لگانی پڑی تو آنسری ایک ان کی ان کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں نا وہ اب تین دن بعد کہیں اور اتجاز کریں گے وہ شہر بان کر دیں گے ماریو صاحبہ دیکھے پڑی تو اسی طرح کا بدماش گھنڈا گھرتی کرتے ہوئے ایک گھنڈا بار بار جتھوں کی صورت میں پروون گھنڈا جس نے ہفتہ پہلے گھنڈا گھردی کیے پھر سے آج گھنڈا گھردی کرے گا تو پولیس ہی صرف کھڑے ہوگی اپنے شہری کے تحفظ کے لیے اور یقیناً آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ ان رکابٹوں سے مشکلات ہوتی ہیں مگر یہ رکابٹیں مجبوری بن جاتی ہیں جب اس طرح کی گھنڈا گھردی ہوتی ہے اس کے سامنے یہ بھی پنجاب حکومت کرے تو کیا کرے ابھی لگ رہا ہے کہ وہ ایک جلسہ آناؤنس کرتے ہیں ایک ریلی آناؤنس کرتے ہیں آپ لوگ کہتے سب کچھ بند کر دیں ایسی ایسی چلی کی اگلیچے میں آج اس چکس میں پھر آپ کیا کریں رستے کھول دیں کہ آؤ پتھراؤ کرو جس طرح آ کے ہاں پہ میٹرو توڑتے رہے جس طرح اس دن آ کے شیشے توڑے جس طرح پولیس کیا کریں کہ علی امین گھنڈاپور صاحب آپ کیونکہ ایک بدماش تو ہے اور آپ ٹریاستی مشینری استعمال کر کے آئیں پنجاب کے دروازے کھولیں آئیں توڑ پھوڑ کریں آئیں آگ لگائیں آئیں گالم گلوچ کریں آئیں پولیس والوں پر حملہ کریں ہم کچھ نہیں کریں گے یا تو کہہ دیں کہ یہ سٹرائٹیجی دیکھئے اس شخص کا بلکل کسی قسم سے اس شخص نے معافی نہیں مانگی جو اسلامباد میں اس نگالیا اس کا وہی رویہ اور یہ بلکل عمران خان کی ایمہ پر ہے زین قریشی اور گوھر علی خان جیسے لوگ اس جماعت میں پیچھے دھکے لے جاتے ہیں عمران خان کی وجہ سے آپ لوگوں نے تو بریسٹر گوھر اور سلمان اکمراجہ کو بھی گرفتار کر لیا نہیں دیکھئے گزارے نہیں اگر آپ نے سب کو ایک ہی اور دوسری باپ پنڈی میں کوئی بندہ نکھا پنڈی میں آپ نے شویب شاہین کو آپ نے بریسٹر گوھر کو سلمان اکمراجہ کو تھوئی در کے لیے آپ لوگوں نے گرفتار کیا لیکن اس کا مقصد یہ کہ شخصیات سے پروبلم نہیں ہے ماریا صاحبہ گزارش یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے دیکھا جب لاہور میں انتظامیہ سے ان کو نو سی ملا دو سے پانچ کا ٹائم تھا وہ ان نے کہا تین سے چھے کر دیں جس طرح ان نے ٹائم کا اس طرح کر دیا اس دن ان کے لئے کوئی رکاوٹیں نہیں تھی مگر آپ علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا ہے کہ میں آپ کے یہاں پر بدماشی کروں گا اور کوئی امین گنڈاپور نے جس دن گالیاں نکال لیتی اسلامباد کے سٹیج پہ تو گور علی خان نے اگلے دن رائٹلی انہوں نے انکنڈیشنل اپولوجی کی تھی صحافیوں سے باک آؤٹ کی ایسا صحافی اور عمران خان کا پھر بیان آیا تھا کہ علی امین گنڈاپور نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو بھی میری جماعت سے اس کے ایکشن کے لیے معافی مانگتا ہے وہ جماعت بے شک چھوڑ دیں کیا کہ اس کا جواب میزین سابس مزین سابس مزین سابس مزین سابس